ویلکم بیک ٹو روشنی کریشن اسلام علیکم دوستو پریشانی کو ختم کرنا ہے تو نو باتیں سیکھ لو جب میں ہر صبح اٹھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ آج کل سے بہتر ہوگا اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے ہیں تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر گمگی نہیں ہونا چاہیے میں اس دنیا کو بہتر بنانا چاہتی ہوں کیونکہ میں یہاں رہتی ہوں پہلا قدم اپنے آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو آپ کو اس کی حفاظت کرنا ہوگی سنو کبھی کسی شخص کو یہ مت کہنے دو کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے خواہ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں تم سب بھٹکے ہوئے ہو مگر جسے میں ہدایت ہوں وہ ہی ہدایت یافتہ ہے پس مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہاری رہنمائی کروں گا تم سب محتاج ہو مگر جسے میں نے مالدار کیا وہ ہی امیر ہے پس مجھ سے اپنا رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں گا تم سب گناہگار ہو مگر جسے میں معافی دوں پس جسے معلوم ہے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں وہ مجھ سے بخشش مانگے میں بخش دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں اور اگر تمہارے پہلے پچھلے زندہ مردہ اور تر خوشک سب کے سب میرے بندوں میں سے بڑے پرہیزگار بندے کے دل پر جمع ہو جائے تو میری حکومت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمین نہیں کر سکیں گے اگر تمہارے اول و آخر جن انسان زندہ مردار اور تر خوشک ایک زمین میں جمع ہو جائے پھر ہر انسان اپنے آرزو کے مطابق سوال کرے اور میں ہر سائل کو اس کی خواہش کے مطابق دوں تو پھر بھی میری حکومت سلطنت میں کچھ کم نہ ہوگا مگر اتنا کہ اگر تم میں سے کوئی سمندر کے پاس سے گزرے اور اس میں سویٹ ڈال کر پھر اسے اپنی طرف اٹھا لے یہ اس لیے کہ میں سخی ہوں بزرگی والا ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں میرا عطا کرنا بھی ماحص کہنا حکم دینا ہے اور میرا عذاب بھی ایک کلام حکم ہی ہے میرا حکم کسی چیز کے لیے یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان جب تک تم مجھ سے دوا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تُو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اے انسان اگر تُو زمین بھر گناہ بھی کر لکھ کے میرے پاس آئے لیکن تُو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا اللہ ہم سب کا ہامی و ناصر ہو آمین سُم مامین موسیقی